السلام علیکم خوش حمدید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مغل گوٹ فرم سے آج نئی ویڈیو کے ساتھ آج جی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جی بچوں کا کاف سٹارٹر بندہ جو کہ شروع میں ہم نے دینا ہے یعنی کہ اے جی جب تین چار دن کے ہو جائیں دس دن کے ہو جائیں دس دن کے ہو جائیں اس کے بعد ان کے آگے بندہ رکھنا کون سا شروع کرنا ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو اور موشن وغیرہ سو بھی بچ جائیں سمپل سا بندہ ہے کاف سٹارٹر آپ کے سامنے انشاءاللہ بنا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ کیا چیز ڈالنی ہے ایک دو جانبوں کے لیے دو جانبوں کے لیے دس جانبوں کے لیے آپ جتنا بھی چاہیں بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک جانبوں کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور پہلے چیزیں چیک کروا دیتا ہوں کہ کیا چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے ہم نے پھر آپ کو میں کونٹیٹی بھی بتا دیتا ہوں چلیں جی دیکھیں پہلے نمبر پہ یہ مکعی یہ مکعی آگی جی مکعی کا ہم نے دلیا کھرا ہے بھائی ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا سا موٹا ہے کیونکہ بچے ہمارے جو ہیں ان کی ازیادہ ہو چکی ہے دو مہینے تک ہو چکی ہیں لیکن آپ اس سے بھی بریق کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مکعی کا دلیا ہو گیا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں جی آپ یہ چوکر عام چوکر جو ہوتی ہے گندم کی چوکر یہ وہ چیز ہے دو چیزیں ہوگی اس کے بعد جی آ جاتا ہے جی چنے کا کرا چنا پاورڈر جس کو کہتے ہیں آپ چنے کا بھی پاورڈر بنوانا سکتے ہیں اور اگر تھوڑا ہے پھر آپ کو پتا ہے اتنا بندہ پاورڈر نہیں بنوانا سکتا ہے تو تو یہ آپ کرا بھی اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تیسرے نمبر پہ ہو گئی یہ چنا چنا پاورڈر اس کے بعد جی ہم اس میں ایڈ کیا ہو ہے یہ نمک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم نے نمک ایڈ کیا ہو ہے ٹھیک ہے نہیں کوانٹیٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ نمک ہم نے ایڈ کیا ہو بیچ میں اس کے بعد چار چیزیں اور یہ ہو گئے جی یہ ڈی سی پی پاورڈر ہڈیوں کا پاورڈر جس کو کہتے ہیں کیلچم وغیرہ کی کمی نہیں ہوتی جانبروں کو اور میدہ وغیرہ بہترین فٹ رہتا ہے پانچ چیزیں اور چھویں چیز آ جاتی ہے یہ منرل منرل یہ بچوں کو لازمی دینا چاہیے اور ان کی میں پیکنگ آپ کو دیتا ہوں بائٹو منرل یہ دیکھیں یہ منرل ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں ویٹنی سٹور سے مل جائیں گے اور یہ بھی اسمال کروانے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی ڈی سی پی پاورڈر ڈی ڈی سی پی پاورڈر ٹھیک ہے جی اچھے نارمل کوالٹیک ہیں تقریباً یہ ساڑھے چار سو پانچ سو رپے کا ہے یہ بھی راؤنڈ آباوٹ تین سو ساڑھے تین سو کا ہے کنفرم نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے یہ آئیتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے سب سے پہلے کوانٹری پہ بات کرتے ہیں ایک کلو ہم نے مکعی کا دلیہ لے لینا ہے یہ بچوں کے لیے دس دن سے لے کے آپ تین مہینے تک اسمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ریزرڈ ملے گا اور آؤٹ پلاس ریزرڈ ملے گا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور اس کے بعد لیں اور اس کے اوپر لکھ لیں کہ ہر بند بار بار یہ ایک بندہ نہیں دھرا سکتا تو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور آپ کو اینڈ ٹائم پہ ضرورت پڑے تو آپ کو پرشانی نہ بنے ایک کلو آپ لے لیں مکعی کا دلیہ نمبر ایک دوسرے نمبر پہ آپ لے لیں چوکر چوکر لے لینی ہے آپ نے آدھا کے جی آدھا کلو آپ نے چوکر لے لینی ہے ٹھیک ہے جی دو چیزیں ہوگی تیسرا آجت ہے چنہ کرا آدھا کلو آپ نے یہ لے لینی ہے یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہے مکعی ایک کلو چوکر آدھا کلو اور چنہ چورا آدھا کلو ٹھیک ہے جی یہ تین چیزیں ہوگی اس کے بعد ہم نے پچاس گرام اس میں ڈالنا ہے سارٹ جس کو نمک کہتے ہیں وہ نمک ڈال لینا ہے آئیڈین نمک یا کوئی بھی کھلا بھی ملے وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے پچاس گرام ہو گیا اور پچاس گرام ہم ڈالیں گے اس میں میرنرل یہ چیزیں ہوگی تین چیزیں اور یہی پچاس گرام ہم ڈالیں گے اس میں ڈی سی پی پورڈر یہ چیزیں ہم مکس کر کے اب ان کو بہت ترین سا کاف سٹارٹر بڑھنا بنائیں گے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں ہم نے مکس کر لی ہیں میں نے بنایا زیادہ آپ اسی مقدار کو آپ کو بتا دیئے اس کے ایزی لی آپ اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب مکس کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو پھر آپ کو میں جانبوں کو بچوں کو ڈال کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو آنڈ تک دیکھا کریں جزاک اللہ انشاءاللہ میں اب یہ بچوں کو ڈالتا ہوں مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر یہ دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بچوں کو اسمال بھی کروائیں گے اور آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے کہ انشاءاللہ کیسے بچے ہمارے کھا رہے ہیں اور زیادہ آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے جانبوں کی جلد چمکدار رہتی ہے تو یہ اب جانبوں کو ڈال کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ پہلے مکس کر لیں تو ٹھیک ہوگے جناب ماشاءاللہ شوک سے کھا رہا ہے جانور تو یہ آپ نے دینا پچاس گرام بچے کو دینا ہے فی بچے کو ڈیلی بیس پہ پھر ایس تا ایس تا اس کی کوئنٹری بڑھانی ہے جب یہ شوک سے کھانے لگ جائے اور حضم کرنے لگ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوک سے کھا رہے ہیں بچے اور اس کو بھی ایک اور بھی اس کو بھی لے کرتے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ شوک سے کھا رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح آپ بچے کو ونڈا ڈالیں اس سے جانوروں کو موشن وین لگیں گے گروت بھی بڑی اچھی رہ گی اور بچہ بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ تو یہ چھوٹا سا نفتہ انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو یہ چھوٹی سی میری ویڈیو بہت پسند آئے گی تو سب بھائیوں سے گزارش ہے جب بھائی نے ہمارا چینل سبسکراب چینل سبسکراب کریں اور بیل آئیکن کریں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز اور بھی آپ تک پہنچتے رہیں جزا کر اللہ